موسیقی بات کرتے ہیں راججی چنھ پہلے راججی چنھ راججی چنھ میں تین پرورت سرن کھلاؤں کی اوپر سے تین پرورت سرن کھلائے ہیں اور اسوک سمرات کی لارٹ کو اکیرا گیا ہے بیچ میں جو یہ ہے اس کے بعد گنگا کی لہروں کو دکھایا گیا ہے گنگا کی جو لہریں یہ ہیں اس کو دکھایا گیا ہے اور یہ چنھ راججی کے سب ہی کازیلیوں میں پریوکت کیا جاتا ہے یہی ہمارا ساسکی کازیلیوں میں بھی راججی چنھ راججی پسو جو ہمارا کستوری مرگ ہے کستوری مرگ کا جو ویڈینک نام ہے مسکس کائیسو گاسٹر ہے اتراخند کا راججی پسو بہت ست کیا گیا ہے اتراخند میں یہ کدارناک فولو کی گھاٹی اترکاسی پیتھورا گڑ جنپت کے لگ بھک پندر سو فٹ جو پندرہ جار فٹ کی اونچائی پر پایا جانے والا چیو ہے اس کے بعد نیکس ہے راججی پکشی جو ہے مونال ہے مونال کا جو ویڈینک نام ہے وہ ہے لوفوفورس ایمپی جینس ہے اتراخند کا راججی پکشی اسے گھوسٹ کیا گیا ہے ہیمنچل پردیش ساسن نے بھی اسے اپنا راججی پکشی گھوسٹ کیا ہے نیپال کا بھی راججی پکشی ہے راج کی پکشی ہے اور یہ مونال کا جو ویڈینک نام ہے وہ ہے فیوینٹ ویڈینک نام اسے فیوینٹ بھی بولتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے راجی ورکشی برانس اتراخنڈ کا راجی ورکشی برانس ہے روڈ روڈیرون آربوریم اس کا ویگینک نام ہے یہ مدھیم اونچائی کا صدا پڑنی ورکشی ہے صدا پڑنی ورکشی ہے کس طریب کا ورکشی ہے صدا پڑنی ورکشی ہے یہ لڑ بک پندر سو سے تین ہجار پانسو میٹر کی اونچائی مونچی پہاڑیوں پر بایا جاتا ہے اور یہ اس میں مارچ اپریل میں فور لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جنگل کسی نے سجائے ہو ایسا لالیمہ چھا جاتی ہے جنگلوں میں اس کے بعد نیکس ہے راجی پسپ برہم کمل راجی پسپ برہم کمل ہمالے میں لگاتار بڑھ رہے جنزنکہ کے دباؤ اور سنزکشنڈ کے آوہاں کے چلتے اتراخنڈ راجی کا جو راج کی پسپ برہم کمل اس کا جو بیگینک نام ہے سوسورجوا ابوویلیٹا ہے اور اس کی جو بلوپتی کے اگرار پر پہنچ گیا ہے کافی اس کا دوہن کیا جاتا ہے ویسے اس کو بھگوان سیو کے اس میں چڑھاوا جاتا ہے اس کے بعد آتی ہے راجی پتلی کومن پکوک کومن پکوک ویگینک نام اس کا ہے پیپیلیو پولیکوٹر کومن پکوک کا جو راجی پتلی کا درزہ دیا گیا ہے پیپیلیو نویڈ پروار کیا ہے خوبصورت پتلی ہمالے پردیشوں کے ایک درلک پتلی ہے اور یہ بھارت کے اچھے ہمالے چھیتروں میں پائی جاتی ہے اور چین آسٹیلیا اور دکشن ہمالے کے ایسی آئی دیسوں میں پائی جاتی ہے یا سات ہزار فٹ کی اونچائی میں پائی جاتی ہے اور یہ تیمور ہوتا ہے اسے ہم پہاڑی دنت منجن بھی بولتے ہیں تو تیمور کے پودوں پہ پائی جاتی ہے تیمور کے اپنے انڈے بھی تیمور کے پودوں پہ ہی دیتی ہے اس کے بعد نیکس ہے راج فل کافل کافل پیگینک نام اس کا میری کا ایسکولیٹرا ہے اور یہ اتر بھارت اور نیپال کے پروتی چھیتر میں مکہ تاہی ہمالے کی تلہٹی والے چھیتروں میں پائی جاتا ہے اور اس میں وسال جھاڑی بھی ہوتی ہے گریس مکال میں اس پر لگنے والے فل پہاڑی علاقوں میں وسیج روپ سے لوگ پری رہتے ہیں اور اس کی جو چھال کا پریو چارم شودن اور ٹیننگ کے روپ میں کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس ہے جو راج کھیل ہمارا فوٹبال ہے اترہ کنڈ میں فوٹبال کو دوہزار اگیار میں وسیج دھیان دینے والی بات ہے دوہزار اگیار میں راج کھیل گھوسٹ کیا گیا ہے فوٹبال کو اور فوٹبال کی جو وسیج ٹروفی ہے سنتوز ٹروفی ہے یہاں پہ جو ہوتی ہے راج وادی جنتر ڈھول دھول کو راج وادی جنتر گھوسٹ کیا گیا ہے جن میں سے لے کر مرکتیو تک سولہ سنسکاروں میں سامل پورانک اون لوکک وادی انتر دھول کو راج وادی انتر گھوسٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے راج گیت جو ہے ہمارا راج گیت اترہ کنڈ کے راج گیت اترہ کنڈ دیو بھومی ماتر بھومی ست ست وندن ابھی نندن کو راج گیت کا درزہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نو منٹ کی عوضی سے اس گیت میں اترہ کنڈ کی سنسکرتی اتھیاز دھار میں کے ستلوں اور سہیدوں کو یارت میں سامل کیا گیا ہے ساری چیزوں کو ان کے اس کے جو گیت کار ہیں سنگیت جو دیا ہے وہ ہے جو دھنی ہے وہ ہے نرنج سنگھ نیگی اور انورادہ نیرادہ اور درزہ اسے دیا گیا چھے فروری دوہجار سول کو راج گیت کا درزہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو گائیز سیسن آپ کو کیسا لگا آپ شرور بتائیں کمنٹ باکس میں اور تھنکیو پور وچنگ لائک شیئر سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس جرور کریں تھنکیو جہنگ جہ بھارت جہ